موسیقی لگتار خبروں میں ہمارے ساتھ دعون کیا ہے کابا فیوجن سانسیاغو کینین کالج جے ایف کے ریالیٹی اینڈ لون ٹیپورٹ موسیقی اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں وجیح حفظ القادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ اہم خبریں موسیقی پی ٹی آئی رہنما خورم شہر زمان کا کہنا ہے کہ آج سن کی عوام کیلئے خوشی کا دن ہے وزیراعظم نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہونے جارہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں سروجوی کی سپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سن کے مختلف ازلا کے لیے چار سو چھالیس ارب کے پیکج پر پی ٹی آئی رہنما خورم شہر زمان کا بیان آج سن کی عوام کیلئے خوشی کا دن ہے وزیراعظم نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہونے جارہا ہے گھوٹکی، ٹنڈو علایار، میرپورخاس، دادو ٹنڈو محمد خان، بدین، جکب اکباد، ہیدراباد، لڑکانہ، سانگھر، خرپور، شکارپور سکھر کے لیے چار سو چھالیس ارب کے میگا ترقیاتی کاموں کا اعلان کیا ان علاقوں میں ترقیاتی کام تحریک انصاف کا بہت بڑا قدم ہے ایک ہزار نوجوان کو کاروبار اور تعلیم کے لیے چار اشاریہ آٹھ ہرب روپے کے قرضے دیے جائیں گے ایک سو ساٹھ دہاتوں میں گیس فرامی کے منصوبی بھی شامل ہیں ایک ہزار چار سو نوے کلومیٹر انفرا اسٹرکچر کے بحالی بھی پیکٹ میں شامل ہیں ایک لاکھ سے زائد طلبہ کو سکل ٹریننگ دی جائے گی جس میں وہ بہتر سیکھ سکیں گے ایک لاکھ تیس ہزار نوجوانوں کو کھیلوں کی سہولیات فرام کی جائے گی سالانہ تیس ہزار نئے بجلی کے کنیکشن سے سن میں بجلی کے مسائل کا خاتمہ ہوگا سفری سہولیات کی بہتری کے لیے ریلوے اسٹیشنز اپگریٹ کیے جائیں گے وزیر عظم عمران خان اور تحریک انصاف کا یہ اہم انقلابی قدم ہے کراچی ہیدر آباد کے بعد سن کے دیگر ازلہ میں کام شروع ہونے جا رہا ہے سوبائی حکومت کی مسلسل ناکامی عوام کے سامنے ہیں سن حکومت عوام کو پینے کا پانی تک فرام نہیں کر سکی اسپتالو سکولوں کے معاملات میں سوبائی حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے یہ معاملات سوبائی حکومت کے لیے ہیں لیکن وفاق کو کرنے پڑ رہے ہیں امید ہے پی پی وفاق کو دیکھ کر سنڈ میں کچھ کام کرے گی اس اہم پیکج پر سنڈ کی عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف سنڈ کے لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی یہ کہنا ہے خورم شیر زمان کا سرور جبین اوپی ٹی وی گلوبل کراچی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اکبال نے کہا کہ حکومت انتقام کے اندر اندھی ہو چکی ہے جاتی عمرہ میں شریف خاندان کے ذاتی رہائش کو مسمار کرنے کا سوچتی ہے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے سنڈاتے ہیں جاتی عمرہ میں شریف خاندان کے ذاتی رہائش کو مسمار کیا جائے اس پہ قبضہ کیا جائے یہ حکومت انتقام کے اندر کتنی اندھی ہے کہ یہ سیاست میں نفرتوں کو اور خلیجوں کو اس سطح پہ لے کر جانا چاہتی ہے کہ جنہیں پور نہ کیا جاتے ہیں پاکستان کی بڑتی ہوئی پولرائیزیشن پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے پاکستان کی معاشی تباہی اس حکومت کے ہاتھوں ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن چکی ہے ہماری خارجہ محاذ پہ ایک کے بعد دوسری پسپائیاں پاکستان کے قومی وقار اور تشخص کو مجروع کر چکی ہے ایک طرف ہم ڈپلومیٹک سطح پہ کمزور ہو گئے ہیں ایکانومی تباہ ہو گئی ہے انٹرنل سیکیورٹی پاش پاش ہو چکی ہے لاہور میں پریس کنفرنس کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے دہنوما رانا سانا اولا کا کہنا تھا کہ لاہور کی کمیشنر آفیس اور چیف سیکیٹری آفیس میں ریونیو آفیسر کو رات سر بھر بٹھایا گیا ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے سنواتے ہیں لاہور کے کمیشنر آفیس میں اور لاہور کے چیف سیکیٹری آفیس میں ریونیو آفیسرز کو رات رات بٹھایا گیا وہاں پہ وہاں پہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا گیا اور وہاں پہ بری گالا سے شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ راتے میں تھے اور ان تین دنوں میں چار دنوں میں جو ہے وہ جو شریف فیملی کی ارازی ہے جو ان کی رہیش کا ہے اس کے مطلق جو ہے وہ انتقال کو یا اس ریجسی کو جو ہے وہ توڑا جائے اور اس انتقال کو جو ہے وہ منصوب کیا گیا رات جو یہ ڈراما کرنا چاہتے تھے اسے ناکام کیا گیا وہ ناکام ہوا اور آج صبح شہزاد اکبر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ہمارا تو کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا نظر دالتے ہیں آلنی مزر نامے پر ننکانا صاحب بیساکی میلہ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے بھارٹی سکھیاتریوں کی سکھیاتریوں کی سکھیاتریوں کی سکھیاتری مذہبی رسول مارک کی ادائیگی کے بعد واپس گرو دوارہ جنرم ہنستان ننکانہ صاحب پہنچیں گے بساکی میلہ پر سکھیاتریوں کو فل پرو سیکیورٹی فہم کرنا ہمارا اولین فرض ہے ڈی پیو بلار افتخار نے کہا ڈی پیو کا کہنا تھا کہ ننکانہ سبزلی انتظامی اور پولیس بساکی میلہ کی تقریبات کو پرامن کامیہ بنانے میں کوشا ہے سلمان لکمان اوپی ٹی وی گلوبل ننکانہ صاحب شامل کرتے ہیں سیزار کی دنیا کی ایک چھلت شوگر میلز آسوسییشن پنجاب کا کہنا ہے سرسٹ روپے ٹی کلو چینی پرام کرنے کی بات بے بنیاد ہے لہور سے جاری بیان میں شوگر میلز آسوسییشن پنجاب نے کہا کین کمیشنر سے چینی کی قیمت پر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی عدالہ کے حکم پر ایک لاکھ پچپن ہزار ٹانی چینی اسی روپے کلو دینی ہے جو نشلے دکھے کے لیے ہیں آسوسییشن کے مطابق اس کے سوا جو چینی ہے اس کی فروغ میں رکاوٹیں دور کی جائیں تاکہ مارکت میں چینی دستیاب ہو سکے شوگر میلز آسوسییشن کا کہنا تھا کہ حکومت پیداواری لاکھ سے بھی کم قیمت پر چینی بیٹھتے پر مجبور کر رہی ہے جبکہ دیلر گرفتاریوں کے ڈر سے بھاگ گئے ہیں بہران سنگین ہو رہا ہے لہٰذا معاملہ بات چیز سے سلجھائے جائے شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں امریکہ میں ہونے والی ایک نئی ٹپی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو افراد کرونا وائرس کو شکست دے دیتے ہیں انہیں دوبارہ اس کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسین کی ایک قراب خافی ہوتی ہے تحقیق میں بتایا گیا کہ کوویڈ نائنٹین کو شکست دینے والے افراد میں وائرس کو ناکارہ بنانے والے موسر انٹی باڈی رد عمل کیلئے کرونا ویکسین کی ایک قراب ہی کافی ہوتی ہے جبکہ دوسری قراب سے کچھ خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا محققین کا کہنا ہے کہ جو لوگ کبھی بھی کرونا وائرس سے متاثر نہیں ہوئے ان میں قوت مدافعتی رد عمل ویکسین کی دو قراب کے استعمال کے بعد ہی متحرک ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ کرونا کے شکار اور شکار نہ ہونے والے افراد میں میموری بی سیل رد عمل یعنی مدافعتی رد عمل ایک دوسر سے مختلف ہوتا ہے شامل کرتے ہیں شو بیس اور انڈیٹرمنگ کی دنیا کا احوال بولی ورڈ فلم سا سرنج جوہر کی پروڈکشن دھرما پروڈکشن نے ادھاکار کارتک آرین کو غیر پیشاورانہ روئیے کے سبب فلم دوستانہ ٹو سے باہر نکال دیا فلم دوستانہ ٹو میں کارتک آرین کے مدد مقابل ادھاکار آر جاندی کپور کو بھی کاس کیا گیا تھا فلم کی تیاریوں کا آغاز 2019 نے ہوا تھا تاہم کرونا کے باعث فلم کی شوٹنگ میں تاقیر ہو گئی اب بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دھرما پروڈکشن نے سارتکاریوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتے ہوئے فلم نے کسی اور ادھاکار کو کاس کرنے کا فیصلہ کر لیا پروڈکشن ہاؤس کا کہنا ہے کہ ادھاکار مستقبل میں بھی پروڈکشن کے کسی پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہوں گے سائنس اور تیکھنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے آئیے جانتے ہیں امریکی فلائے ادارے ناسا اور گوگل نے کچھ فیڈیوز جاری کی ہیں جن میں دہائیوں کے دوران ہماری زمین میں آنے والی تبدیلیوں کو دکھایا گیا ہے بینور اقوامی ریب سائٹ کے مطابق امریکی فلائے ادارے ناسا اور گوگل نے شراح کیا ہے جس کا مقصد زمین پر موسمیاتی تبدیلیوں اور انسانوں کے مرتب کردہ اچانس سے لوگوں کو آگا کرنا ہے گوگل آرٹ سے اب دیکھا جا سکتا ہے کہ زمین میں گزرے برسوں کے دوران کتنی تبدیلی آئی ہے اسے گوگل نے گوگل آرٹ کی تاویس کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ بھی قرار دیا ہے ناسا یو ایس جوالوجیکل سروے ورلڈ فرس سیویلین آرٹ اوبزیویشن پروگرام اور یورپین یونین کے سیٹلائٹ کی مدد سے انیس سو چوراسی سے اب تک کی دو کروڑ تصویر کو استعمال کر کے گوگل آرٹ میں ٹائم لیپ فیڈیو سیار کی گئی ہیں کھیلوں کے مدان سے شامل کرتے ہیں سازت اگرین فبریں چہتے اور آخری کی ٹوینٹی میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو تین لکٹوں سے شکرزدے کا سیریز اپنے نام کرا لی جنوبی افریقہ کی جانب سے 145 رنس کا حدف پاکستان ٹیم نے مکررہ 20 اوورز میں 7 رکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا اور یوں سیویز بھی ٹین ایک سے اپنے نام کر لی سینسورین میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کے قلاف تاک جیت کر فرننگ کا فیصلہ کیا جنوبی افریقہ کی ٹین پہلے کھیلتے ہوئے انیس اشاریہ تین اوورز میں 144 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی حسن علی اور فہیم اشرف نے تین تین بکٹے حاکی کی شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں برطانیہ نے ہونے والے انگلیس سیزن کے دوران خاتون مدہ نے میچ دیکھنے کا انوکھا انداز دھون نکالا پرکٹ جسے شلقہ کا کھیل کہا جاتا ہے اس کے مدہ کا موپیش دنیا بھر میں موجود ہیں جو انتہائی محضب انداز میں سیریم میں بیٹ کر میچ کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن برطانیہ نے ایک مدہ نے سیڈیم میں بیٹھنے بغیر لائف میچ دیکھنے کا منفرد طریقہ نکالا ہے وزن فٹوگرپر کے سلانہ مقابلے کے دوران ایک بلند و بالا پہاڑی پر بیٹ کر میچ مظاہرہ کرنے باری ایک لڑکی کی تصویر سامنے آئی جو قطرناک پہاڑی سے کرکٹ کا لفت اٹھا رہی ہے تصویر کے ساتھ تحریر تھا کہ یہ سلانہ تصویر مقابلے کے دوران آپس کی ایک کھیچی گئی تصویر ہے وزن کرکٹ کی جانے سے یہ بھی لکھا گیا کہ یہ انوکی تصویر جیڈ لیسٹر نے شمالی ڈیبل میں بنائی خیال رہے کہ وزن کرکٹ میں پاکستانی وکٹ کیپر محمد رزبان کو کرکٹ آف ڈی ائر میں شامل کیا گیا ہے جبکہ انہیں وزن کے پانچ دیکھیں کھلاریوں کے لئے بھی منتقب کیا گیا ہے اب تر کے لئے اتنا ہی وزید خبروں اور اپگیٹس کے لئے دیکھتے رہے یہ اوپی ٹی وی گلوبل